بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھیں کورنٹ افیرز وید فراز جناب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کے سامنے خان کا میسج رکھنا انتائی ضروری ہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس سے کیوں کرتا ہوں جناب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں قاضی فائز عصا صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو عجیب و غریب قسم کے نشانات جو آلات کیے گئے اب ہماری ہم سب کی جو سوشل میڈیا پر ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم سب کی یہ کور رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے کینیڈیٹس کا جو نشان ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچائیں ہمیں جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ہماری آواز سننے والے جو لوگ ہیں ہماری ویڈیوز جن تک پہنچنی ہیں ان تک ہمارا یہ میسج پہنچانا انتائی ضروری ہے اس لیے میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں سب سے پہلے عمران خان کا میسج کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے اس کے بعد میرے جو امیدواران ہیں جیسے اگر میں نے سولہ سے میرا تعلق ہے تو میرے امیدوار جو نے سولہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہے علی اسکر خان صاحب اور ان کا جو نشان ہے جو انتخابی نشان ہے وہ پیالہ ہے انتخابی نشان ہے وہ مور ہے اب یہ تمام جتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیویس ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے کینڈیٹس کو اسی طرح پرموٹ کریں ان کے جو نشانات ہیں اپنی ویڈیو کے جو ہے نیچے لگائیں اس کو ایک اس کا جو بینر بنا کے اپنی ویڈیو کے نیچے اس کو لگائیں یا اس کو سائٹ پر شو کروائیں لیکن یہ انتائی ضروری ہے چونکہ اگر آپ نے پاکستان کی قسمت بدل نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان کو مجودہ اس صورتحال سے یہ جو گھوم بگھوم والی سیچویشن ہے اور ایک ایسی صورتحال میں ہم پھس چکے ہیں کہ دن بدن ہم نیچے جا رہے ہیں اس سے اگر نکالنا ہے تو آپ کو ایک ساکھ ستری قیادت کو باہر لانا ہوگا یہ ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے جو پاکستان کے اندر جو ایک ننگا ناچ ناچا جا رہے ہیں اس سے اگر آپ نے نکلنا ہے باہر تو پھر آپ کو عمران خان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی اس کے کینیڈیٹس کو جتوانا ہوگا تاکہ وہ اقتدار میں آسکے اور اس ملک کے اندر جو افراتفری کیسی صورتحال ہے اس ملک کو جو اس کا جو بیڑا گھر کر دیئے گیا پچھلے خاص کر دو سالوں کی دوران اس صورتحال سے نکالنے کے لیے انتائی ضروری ہے اور آپ کا آواز بلند کرنا اس میں بڑا حمیت کا حمل ہے جناب اب ہم بڑھتے ہیں کچھ اگلی خبروں کی جانب کے بعد اب میوسی میں کچھ حد تک اضافہ تو ڈیفنیٹلی ہوا ہوگا اب اس صورتحال میں عوام کے موریل کو بلند کرنا تمام ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یا تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں یا پھر وہ ادروائز وہ ایکٹیو ہیں اب جیسے اگر میں بات کروں شیر عفضل مروت صاحب کی تو شیر عفضل مروت صاحب وہ نام ہے جس نے اس دور میں جب کے پی کے اندر بھی قیادت ساری کی ساری انڈرگراؤنڈ تھی لوگ کیسز کی وجہ سے ڈر کے چھپ گئے تھے ایسی صورتحال میں پارٹی کا موریل وہ ڈاؤن تھا اور چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے اور شیر عفضل مروت میدان میں آئے اور انہوں نے سارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر جگا دیا اور کے پی کے اندر ایک ایسا محول بنا دیا کہ جو اب کنٹرول سے باہر ہے اور مانتے ہیں سارے جو مخالفین اس بات کو مانتے ہیں کہ شیر عفضل مروت کی جو محنت ہے اس نے پاکستان طریقہ انصاف کو ایک نئی جان دے دی ہے جناب یہی صورتحال آج اس وقت جو سندھ کے دورے پہ ہیں شیر عفضل مروت کراچی کے اندر بڑا انہوں نے پاور شو کیا ہے ایدر آباد وہ گئے ہیں اسی طرح جو دور دراز کے گھوٹ ہیں وہاں تک ہو جا رہے ہیں اور ان کی یہ محنت جو ہے ابھی آج شیر عفضل صاحب کی میں گفتگو دے رکھتا دیکھ رہا تھا سبھی کازمی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں حیران رہ گیا ہوں اس سندھ میں آگے کہ سندھ کی جو عوام ہے وہ اس کوشش میں ہے اس انتظار میں ہے کہ کوئی لیڈر سامنے آئے اور ہمیں لیڈ کرے اور پھر ہم پاکستان طریقہ انصاف کو انشاءاللہ علیہ وزیز سندھ میں حکومت دلوانے کی پوزیشن میں ہوں گے یہ ورکرز کا کہنا ہے اور اگر دو دن کی امینت دیکھیں شیر عفضل مروت کی تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں پولیس کا ڈر تھا وہاں پہ اتنا ظلم و جبر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے جو وہاں پہ جو کاروبارت ان کو تباہ کر دیا گیا ان کے گروں پہ قبضے کر لیا گیا پیٹرول پمس ہگر ہیں کسی کے تو ان پہ قبضہ کر لیا گیا یعنی کہ ہر طریقے سے بلٹن قسم کی وہاں پہ ظلم و جبر ہوا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور لیڈران جو ہیں اس وقت کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے سو ایسی سردحال میں شیر عفضل مروت صاحب جائیں وہ ایک بہت بڑا نام بن کے اُگر ہیں بہت بڑی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ نعمت سے کم نہیں ہے ایک ایسا لیڈر جو عمران خان کی طرح بہادر ہے جو عمران خان کی طرح بات کرتا ہے جو لگی لپٹی نہیں رکھتا جو اس کی زبان پہ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بلکل سیدھی اور بلکل سٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے اسی سردحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کچھ اپرچنرسٹ ہیں فار ایگزمپل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موقع پراست ہیں سارے لیکن جیسے جو ترجمان ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور ساتھ ہی ساتھ جو حامد خان صاحب ہیں جو کہ وکیل ہیں بڑے سینر لائر ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف میں شروع سے ہیں آج میں ان کی گفتگو سنو رہا تھا وہ کہتے ہیں جی میں جو شیر عفض المروض اس کو پی ٹی آئی کا سمجھتا ہی نہیں ہوں تو یہ انتہائی ایک عجیب سے انہوں نے بات کی کہ ایسے وقت کہ جب سارے کے سارے آپ چھپ چکے ہیں آپ سارے اپنے آپ کو بانی کارکنان کہلاتے ہیں جب اس دن سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو حامد خان صاحب کے موہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اور جب وہاں جا کے کیس لر رہے تھے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی چھوٹی 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 جو ریکوائرمنٹس تھیں قانون کی ان کو ریکوائرمنٹس کو پورا کیے بغیر وہاں پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے انٹرہ پارٹی الیکشنز کو اور انٹرہ پارٹی الیکشنز کروانے والے کون تھے یہ وگلائی تھے تو ایسی صورتحال میں آپ نے جو پارٹی کے بیڑا گھر کیا واحد شیر عفض المروض تھا جس نے پارٹی کے مرال کو تھوڑا سا ہائی کیا ہے اور اس وقت اگر پارٹی کسی بھی طریقے سے اگر اگزیسٹ کر رہی ہے میدان میں تو وہ صرف اور صرف شیر عفض المروض ہے سو میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے اس وقت جو بچی خوچی قیادت ہے یا جو جن کے ہاتھ میں اس وقت قیادت ہے جو فیصلے کر رہے ہیں بیرسٹر گھور ہو گئے یہ باقی جتنے بھی ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ شیر عفض المروض کے ساتھ جو بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کر رال کریں اور شیر عفض المروض ایک وائد شخص ہے جو اس وقت پارٹی کو اس نے دوام بکشا ہے پارٹی کو اس نے ایک دفعہ پھر سے کھڑا کیا ہے وہ عمران حان کی طرح بولتا ہے عمران حان کی طرح دلیر ہے عمران حان کی طرح لوگوں پہ نکلتا ہے میدان میں نکلتا ہے ڈرتا نہیں ہے اور بلکل سٹیٹ فاروڈ آدمی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے اس کو زبان پہ ہوتی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ چیز ورکر کو کافی اٹریکٹ کر رہی ہے اس لیے میری گزارش ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کے جو بھی ذمہ داران ہیں کہ اس سارے معاملے کو اس سونے پاسیبل اس کو حل کریں اور شیر عفض المروض کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کریں جناب جوسری جانب جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ سنی اطاعت کونسل سے اطاعت ہو چکا تھا یہ بڑی اہم بات ہے سنی اطاعت کونسل سے پاکستان طریقہ انصاف کا اطاعت ہو چکا تھا تو ایسی کیا وجہ تھی کہ پھر اس اطاعت کو توڑا گیا وہاں سے روگردانی اس اطاعت سے کی گئی اور پھر جا کے جو پی ٹی آئی نظریاتی تھی اس کے ساتھ اطاعت کیا گیا کون لوگ تھے چونکہ یہ اطاعت پہلے ہو چکا تھا اگر یہ رہتا تو پھر آج یہ صورتیال نہ ہوتی ہم کسی ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہوتے دوسری جانب ملانا شیرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ اطاعت فیلال جی پاکستان طریقہ انصاف کا قائم و دائم ہے اور یہ اطاعت کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ اطاعت کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے اور اس اطاعت کا صاحب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب مقصود سیٹیں جو ہیں ان کی باری آئے گی یا ان کو کلیم کرنے کی باری آئے گی تو اس میں ملانا شیرانی صاحب کی جو جماعت ہے وہ ہمارے کام آئے گی اور یہ اس کا بڑا اہم کردار وہ ادا کرے گی اس میں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کچھ جماعت ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سارے فیصلے کو ایک قاضی فائز صاحب کی جو فیصلہ ہے اس کو وزن دینے کے لیے کچھ جماعت ہے انہوں نے جو خارج کی تھی ان کو ڈی لسٹ کیا تھا الیکشن کمیشنہ پاکستان سے اور اگر ان ڈی لسٹ جماعتوں کا جو ایک لسٹ ہے اس کو دیکھیں اور پھر پاکستان طریقہ انصاف جو ریجسٹر جماعت ہے تو پاکستان طریقہ انصاف ون سکسٹی سیکھ جو ریجسٹر جماعت ہے ان میں ریجسٹر ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی قدگن نہیں ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہے نشان کوئی بھی ہو انشاءاللہ اور عزیز کسی ایک جماعت کے ساتھ اطاعت کر کے جو ہماری مقصود سیٹوں کا معاملہ ہے اس کو بھی ریزالف کر لیا جائے گا دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کی پھر کیسز کی سمات ہوئی اور بوش ابی بھی کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آیت کی گئی نکاح جو نکاح والا کیس ہے اس میں لیکن عمران خان صاحب نے عدالتوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے جیج کو کہا کہ آپ جو کچھ بھی یہ میرے اوپر کر رہے ہیں یا میرے خلاف کر رہے ہیں سارے کا سارا لندن پلان کا حصہ ہے تو آپ جو مرضی کریں مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے میں عدالتوں پر ویسے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہوں جناب آج سپرنگوڑا پاکستان میں لطیب خوصہ اور قاضی فائز حصہ صاحب کا پھر عاملہ سامنا ہوا قاضی صاحب نے آج پھر اتراز کیا کہ لطیب خوصہ صاحب آپ میرے کسی فیصلے کو مانتے نہیں اور باہر جا کر آپ بات کرتے ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز حصہ صاحب یہ کہتے تھے کہ میں میڈیا سنتا نہیں ہوں میں میڈیا دیکھتا نہیں ہوں اس لئے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہوتی جناب پھر شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آج خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا یہ کیوں حملہ کیس ہیں شیخ رشید صاحب کی تمام جو کیسز تھے ان میں زمانت ہو گئی تھی لیکن ایک کیس میں زمانت خرج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے الیکشن میں جیتنے کے چانسے زندائی کم ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی بہت ساری ماننے ہیں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جب آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو آج شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ عدالت سے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مریم نواز صاحبہ نے بلہ جانے کے بعد اپنی کمپین کا آغاز کیا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مریم نواز کی جو بات ہے وہ شروع ہوتی ہے عمران خان صرف ختم ہوتی ہے عمران خان کے اوپر آج وہ لہور میں اپنے ہلکے میں نکلی ہوئی تھی اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان کے اندر دودھ کی نیریں بے رہی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے ان کو سٹاپ لگا دیا حالانکہ اگر میموری کو تھوڑا سا ریفرش کریں تو جب دوہزار تیرہ میں زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان کے پاس دس ارب ڈالر کے ریزاروز موجود تھے لیکن جب دوہزار اٹھارہ میں ان کی حکومت ختم ہوئی یعنی پی ایم ایل ایم کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے پاس صرف پانچ ارب ڈالر کے ریزاروز تھے سو فیصلہ کرنا آج کی پڑی لکھی عوام کا کام ہے آج کی وہ یوتھ اس یوتھ کا کام ہے جو کہ اس الیکشن میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے والی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے دور میں دودھ کی نیرے بہ رہی تھی یا زرداری صاحب کا دور کمپیرٹیولی نواز شریف کے دور سے بہتر تھا یا پھر عمران خان صاحب جب چھوڑ کر گئے ہیں جو کہ بائیس ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کر گئے ہیں دوہزار بائیس میں یا وہ دور بہتر تھا اس کا فیصلہ کرنا آپ اور میں نے ہے اور ہم نے اس کا فیصلہ جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے جب ہم بیلٹ پیپر کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے تب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس کا دور بہتر تھا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ تعالی پاکستان کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور تمام پاکستانیوں کے لئے حسانی عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ